اللہ جلالہو نے قرآن کے اندر جو مرتبہ مرد کو دیا ہے وہ عورت کو نہیں دیا اللہ جلالہو نے مرد کو مقدم رکھا عورت کو نہیں ہم نے قانون اُلٹ دیا تو مسئلے مسائل بن گئے ہم کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ جب کوئی شروع کرتے ہیں کہتے ہیں لیڈیز اینڈ جنٹلمنٹ لیڈیز کو کیوں آگے رکھا ٹرانسپورٹ پابلے ٹرانسپورٹ پر ہم چلتے ہیں تو لیڈیز کو آگے پٹاتے ہیں مردوں کو پیچھے پٹاتے ہیں جس سے مسئلے مسائل بن گئے گروہ کے اندر ہم نے عورتوں کو آگے رکھا عورتوں کی باتوں کو ماننا شروع کیا کیا ہوا گروہ کے اندر مسئلے مسائل بن گئے حکومت کے اندر ہم نے عورتوں کو آگے کیا تو مسئلے مسائل بن گئے ملک کی معیشت ڈوب گئی جو اکانمی ہے وہ نیجہ کی طرف چلنے لگی تو مسئلے مسائل بنے عورتوں کو آگے کرنے کی وجہ سے قرآن کا جو حکم تھا وہ ہم نے مخالف کر دیا وہ ہم نے اُلِح دیا وہ ہم نے بدل دیا جو حکم قرآن نے دیا وہ ہم نے بدل دیا ہم اس کے مخالف سمت پہ چلے تو کیا ہوا ملک کے اندر مسئلہ مسائل بن گئے قرآن میں اللہ نے حکم دیا قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مرد عورت سے آگے ہے عورت پہ مقدم ہے پہلے مرد ہے پھر عورت ہے اللہ نے اس مردوں کو ان عورتوں پر ایک درجہ دیا ہے ایک فضیرت دی ہے اللہ نے ہم نے عورتوں کو فضیرت دی ہے ہم نے عورتوں کو آگے کیا ہے تو اس سے مسئلہ مسائل بن گئے اب عورت کا کیا کام کہ وہ سرداری کرے عورت کا کیا کام کہ وہ حکومت کرے عورتوں کو تو گھر پہ ہونا چاہیے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَتْ کہ گھروں میں یہ عورتیں ٹھہری رہا کریں باہر نہ نکلیں اور ہم نے ان کو حکومت ان کے سپرد کر دی جب تمہارے حکمرانی جب تمہاری حکومت یا عورتوں کے سپرد ہو جائیں تو زمین کا اندر والا حصہ زمین کے باہر والے حصے سے بہتر ہیں تو عورت ہمیشہ کے لیے پیچھے ہے مرد آئے ہے حکومت مرد کے ہاتھ میں ہوگی عورت کے ہاتھ میں نہیں ہم نے گھروں کی ذمہ داری عورتوں کے سپرد کر دی عورتوں کے اشاروں پہ ہم نے چلنا شروع کیا تو ہمارے گھرے لو خالات ہمارے گھرے لو زندگی گھروں کے اندر جو مسئلے مسائل پیدا ہوئے سب سے بڑے ہو جائے ہیں ایک شادی پہ ہم گئے میں تھا اور میرے ساتھ ایک دوسرا مولی صاحب بھی تھے ہمارے علاقے کے مولانا شیرحمت صاحب آپ سب لوگ تو جانتے ہوں گے تو جب ہم واپس آ رہے تھے تو میں نے اس تڑکے سے کہا کہ بھائی صبر سے تحمل سے برداشت سے کام لیے کریں تو مولی صاحب بھی کہنے لگے کہ نہیں نہیں آج کل تو سب کچھ اسی کا ہی چلتا ہے عورتوں کا ہی چلتا ہے حکومت تو اس کی ہے جو وہ کہتی ہے بس ہمیں کرنا پڑتا ہے تو جب ہم باہر نکلے تو میں نے مولی صاحب سے کہا مولی صاحب میں نے تو اپنا تجربہ شیئر کی کیا آپ نے بھی اپنا تجربہ شیئر کیا اور اتنا ہسے اس پر مولی صاحب نہ کروں میں سے کہا تو عورت کو گھر میں ہونا چاہیے حکومت میں نہیں اور گھر میں بھی ہونا چاہیے تو ماتحت رہنا چاہیے اوپر نہیں رہنا چاہیے یہاں پہ رہنا چاہیے یہاں پہ نہیں رہنا چاہیے کہ عورت نیچے ہو اوپر نہ ہو نہ گروہ کے اندر مسئلہ مسائل ہوں گے نہ حکومت کے اندر مسئلہ مسئلہ ہوں گے کیونکہ اللہ نے حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنْ وَلَا تَبَرَّجْنِ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى